مفتی ابو محمد صاحب ہمارے سادیاں موجود بلکل بھی بات نہیں ہو پائی لیکن مفتی صاحب سے میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے تقریباً سبھی کی گفتگو سنی بیانات سنے جو آج ہم ایک چھوٹا سا موضوع لے کے چلے اس پر بہت خوبصورتی سے سبھی نے بڑا میرے خواہد سے واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کی تو لبے لباب کی طرف آتے ہیں کہ آپ اس کا جو لبے لباب ہیں اس کے حوالے سے بلکل کوئی بات ہمیں سمجھائیے اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف پڑھیں گے والصلاة والسلام على جد الحسن والحسین اما بات آج کے پروگرام میں اجتماعی طور پر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا لبے لباب اور خلاصہ جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو اب بریک لگا لینی چاہیے جس دھانے پر ہم پہنچ چکے ہیں اب بھی بریک لگ جائے تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے سعادت اور شرف کی بات ہوگی اور رمضان مبارک کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے میں سہارا لیتا ہوں ایک روایت کا حضرت سیدنا امیر الممنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے آپ سے کہا گیا کہ آپ جمعہ کے خطبہ کے لیے تشریف نہ لائے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ضروری بات ہے کہیں رہ نہ جائے وہ مجھے کر لینی چاہیے آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ممبر پر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کیا سوال مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ انسانیت کیسے کہتے ہیں ترجمہ کون کر رہا ہے درہا سوچئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ اس جواب کو میں جمعہ کے خطبہ میں عوام کے سامنے رکھوں سبحان اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کسی بھی انسان کے شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ہر ایک سے کم تر جانے اور ہر ایک کو اپنے سے افضل جانے اگر انسانیت کی اس بنیاد کو تسلیم کر لیا جائے تو میرے خیال میں بہت طلق الفاظ ہوں گے معاف کیجئے گا کہ آج پوری دنیا میں ہر عوضہ ہر منصب موجود ہے انسان کہاں ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے ہیں ام الممنین افیفہ کائنات حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مروی ہے اس اعتبار سے اس پر سیر حاصل گفتگو کی حضرات محدثین نے فرماتے ہیں کہ ام الممنین آگے بڑھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں ایسی کیا وجہ ہو گئی آپ کو کیا دو کرنج پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ وقت آئے گا کہ جب میری امت کی دعاوں کی قبولیت روک دی جائے گی ام الممنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا وجہ ہوگی کہ جس وقت آپ کی امت کی دعاوں کی قبولیت روک دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا روتے ہوئے کیا فرمایا فرمایا میری امت کی دعاوں کی قبولیت اس لیے روک دی جائے گی وہ عمال سارے کریں گے مسجدیں ہوں گی حج ہوگا عمرہ ہوگا قربانی ہوگی عبادات سب کچھ ہوگا اس لیے روک دی جائیں گی کہ ہر بندہ دوسرے کو اپنے سے حقیر جانے گا کیا آج ایسا نہیں ہے تکبر اور کسی کہتے ہیں ابھی مفتی نوید عباسی صاحب سے آپ نے ایک سوال کیا تھا تکبر کے اعتبار سے بڑی اچھی تشریح کی تو اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث آئی من صلح یرائی فقد شرک من صلح یرائی فقد شرک من صدق یرائی فقد شرک آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک وقت آئے گا لوگ نماز پڑھیں گے لیکن وہ شرک ہوگا صدقہ دیں گے لیکن وہ شرک ہوگا زکاة دیں گے وہ شرک ہوگا کیونکہ سب دکھاوا ہوگا ریاکاری ہوگی حضرت حسین حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول سے کسی نے آ کر عرض کیا کہ آپ تو مصطفیٰ کے نواسے ہیں کوئی وسیعتی فرما دیجئے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا مظلوم بنو ظالم نہ بنو مظلوم بنو ظالم نہ بنو کہا جی وہ کیسے مظلوم کون ہوتا ہے ظالم کون ہوتا ہے اب ظالم اور مظلوم کی بہت ساری ڈیفینیشن آپ نے پوری دنیا میں سنی ہوگی لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ظالم اور مظلوم کی جو ڈیفینیشن کی جو ترجمہ سمجھایا وہ کیا ہے وہ اگر ہم سن لیں دل پہ لگا لیں تو شاید اللہ پاک کچھ نصیب فرما دے آپ نے فرمایا جو بندہ دنیا میں اپنے دل کے اندر اپنے سے کسی کو حکیر جانے بولے نہ کہے نہ اظہار نہ کرے جانے تقریر میں نہیں سوشل میڈیا پر اس کا اظہار نہ کرے صرف دل ہی دل میں جانے فرمایا یہ ظالم ہے یہ ظالم ہے اور ظالم کی ہر قسم کی مدد اللہ تعالیٰ اسمان سے روک دیتے ہیں مجھ سے پہلے پروفیسر یونس صاحب نے ایک حدیث پڑھی من صلیم المسلمون یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مواقع پر بیان فرمائی ایک جگہ فرمایا من صلیم المسلمون اور حجت الودا کے موقع پر آپ نے من صلیم المسلمون نہیں فرمایا فرمایا من صلیم الناس فرمایا دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اگر تمہارے ہاتھ اور زبان سے وہ محفوظ نہیں ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ تم مومن نہیں ہو حضرت یحیہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو سوالات ہوئے کہ آپ مومن ہیں تو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ کے مومن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں قیامت پر جنت پر انبیاء پر رسولوں پر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے تو میں مومن ہوں اور اگر تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے جو سورہ انفال میں بیان ہوا تو پھر مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں سورہ انفال میں اللہ کیا فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل در جائے جب اس کے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو وہ اپنے رب پر بروسہ کرنے والا ہو وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو وہ اللہ کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرنے والا ہو اور آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں ان پانچ صفات کو بیان فرمانے کے بعد اولائکہم المؤمنون حقا جو ان صفات کو اختیار کر لیں وہی پکے مومن ہیں وہی سچے مومن ہیں لہم درجاتن عند ربهم ان کی بلندی درجات ان کا مرتبہ ان کے مقام بے شک ان کے پاؤں میں جوتا پھٹا ہوا ہو وہ کسی بڑے ٹین ڈبے پہ نہ ہو سائیکل پر کیوں نہ ہو ان کے کپڑوں کو کلف زیادہ نہ لگی ہو لیکن لہم درجاتن عند ربهم ومغفرتن ورزکن کری سبحانہ ہے اور قرآن کریم میں میں نے چونکہ افتاری میں بھی آپ نے مجھ سے کل ایک سوال کیا قبولیت کی گھڑی ہے تو وہ سوال مکمل نہیں ہوئے وہ وقت کم تھا حضرات زیادہ ہیں چونکہ سب کو تھوڑی بات کرنی ہوتی ہے تو بات میں یہ ارز کر رہا تھا اس وقت کہ یہ جو اللہ تعالی نے کہا یا ایو اللہ دین آمند خلوف السلم کاف یہ کیا ہے بات وہیں آکر رک جاتی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی چیزوں کو دین سمجھ لیا جو مجھے اچھا لگا وہ دین ہے جو مجھے اچھا نہیں لگا وہ دین نہیں ہے مجھے بیس رکت ترابی نہیں اچھی لگ رہی میں نہیں پڑ پا رہا ایک گھنٹہ میرے لیے کھڑونا مشکل ہے وہی بات حضرت عثمان غنی ولی آگئی نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ دین کیا ہے قبولیت کب ہوگی فرمایا قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جب تم دین کی ہر بات کو خوشدلی سے قبول کر لو تو سمجھ جاؤ کہ تم کامل مومن ہو آج مجھے بتائیے بحسیت مسلمان ہمارا معاشرہ کس طرف جا چکا ہے آٹھ سال کا جو بچہ ہے ہمارا جس کو ہم یہ مفتی غنیف قریشی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کیا نام بتایا تھا کالا شیطان کالا شیطان کالا شیطان جو ہم اپنے بچے کو دیتے ہیں اسی سال کی عمر میں جس چیز کو ہم جا کر حرام سمجھتے ہیں کیا وہ آٹھ سال کا بچہ پانچ سال کا بچہ وہ ننگے جسم دیکھ نہیں چکا کیا ہماری تنہائیاں پاک نہیں ناپاک نہیں ہو چکی ہماری تنہائیاں کہاں پاکیزہ رہیں کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی سب سے خوبصورت علامت کیا ہے فرمایا جب تمہاری تنہائیاں پاک ہو جائیں تو جو مانگو گے وہ مل جائے گا با 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 سبحان اللہ اب مجھے بتائیے تنہائیاں کس کی پاک ہیں کہاں پاک رہی ہیں ہمارا نوجوان طبقہ آج کہاں جا رہا ہے میرے خیال میں جتنا بھی ہمارا پینل بیٹھا ہے ہم بجائے اس کے کہ ہم اسے یہ شوق کروائیں کہ ایک رمضان ٹراسمیشن ہو رہی ہے ہم اس کا حصہ ہیں اس کی ریٹنگ اچھی ہونی چاہیے میں شاید یہ الفاظ مجھے پتنی مناسب ہیں یہ کہنے چاہیے نہیں کہنے چاہیے اس سے دو قدم آگے بڑھ کر ہمیں کوئی ایسا میسج اس پورے رمضان میں دینا چاہیے کہ وہ کسی کے دل کی چوٹ بن جائے اندر لگ جائے اور اس کا تعلق زمین کے بجائے آسمان والے سے بن جائے میرے ایک دوست کہتے تھے کہ جب بھی اس طرح کی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں یا جو بھی اس طرح کی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اگر کسی ایک بندے کو بھی آپ کی بات سمجھ آجائے کسی ایک بندے کو تو سمجھیں آپ کی کامیابی ہے میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آج جو بھی ہم یہ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں کسی ایک شخص کو ہماری بات سمجھ آجائے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں